ناظرین ہمارے ویڈیوز کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کنڈری کی عوام کو جو ہے وہ اطلاع دینے کے لیے ہوتا ہے کہ جو پارٹر سپلائی ہے یا وابڈا کا نظام ہے یا بجلی کی سپلائی ہے یہ کہاں سے ہمیں محسر آ رہی ہے اور اس کے لیے کون ساملہ کام کر رہا ہے اور کس طرح کام کر رہا ہے تو آج بھی ہمارے ویڈیوز کا مقصد یہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حالی کے اندر اس کی ریپیرنگ کرائی گئی ہے چار دیواری وغیرہ اور طلاب کی یہ اس کی آپ تکتی بھی دیکھ رہے ہیں نواب تیمور صاحب اور نوامہ مجھو سفتال پر کی میربانیوں سے جو ہے یہ کافی کام ہوا ہے یہاں پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاس ازگر بٹی وارٹر سپلائی فیس ون اور فیس ٹو کے بعد آج آپ کو سیر کراتے ہیں وارٹر سپلائی بوشٹاں کی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاس ازگر بٹی آج ہم موجود ہیں بوشٹاں وارٹر سپلائی پر اس سے پہلے ہم نے آپ کو کنڈری کی فیس ون اور فیس ٹو وارٹر سپلائی کی سیر کرائی تھی آج بوشٹاں وارٹر سپلائی کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہیں گے ناظرین یہ وارٹر سپلائی جو ہے خاصا پرانی ہے روٹری کلب و پاکستان کے تاون سے یہ تعمیر کی گئی اور جب یہ تعمیر کی گئی تو یہ اتنی بڑی نہیں تھی جتنی کہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مقتصر تھی اور چھوٹا ایک طلاب ہوا کرتا تھا اب جیسے جیسے عبادی بڑھتی گئی ویسے ویسے اس طلاب کی جو ہے وہ عبادی بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کے پانی کے زکھیرے کو زیادہ کرنے کے لیے طلاب بھی بڑھتے گئے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چار سے پانچ طلاب ہیں اب شروع میں یہ دو طلاب ہوا کرتے تھے اور وہ بھی جو ہے کافی ڈیمیج ہو چکے تھے پچھلے سال نواب تیمور صاحب کی مہربانیوں سے ان طلابوں کی ریپیرنگ ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب طلاب ماشاء اللہ بہت بہتر انداز میں نظر آ رہے ہیں اور پانی کا زکھیرہ بھی کاسا ہے اب بوشتاں کی عبادی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے بوشتاں کی طرف عبادی کنٹری کی زیادہ بڑھ رہی ہے اور بوشتاں کو اس وقت پانی کی زیادہ کھپت ہوگی اور آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے نواب تیمور صاحب نے ان کی ریپیرنگ بھی کرائی ہے اور آپ بھی دیکھے بھی رہے ہیں یہاں کی حالات جو ہے پہلے سے کافی بہتر ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشینری بھی ماشاءاللہ کافی جدید آ چکی ہے اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جدید سولر سسٹم بھی آویزہ ہیں ایک وقت تھا یہاں پہ مشینری کی حوالے سے کافی مشکلات ہوا کرتی تھی آئے روز جو ہے کبھی مشینری خراب ہو جاتی تو کبھی ٹرانسفرمر جل جاتا کبھی مشین جل جاتی لیکن اب ماشاءاللہ کافی نکھار آیا ہے مشینری بھی جدید ہے سولر سسٹم بھی نصف کیا گیا ہے اور باہر جو ہے وہ فیلٹر پلان بھی لگایا گیا ہے تو اس وارٹر سپلائی کی پہلے جو ہے وہ کافی مشکلات ہوا کرتی تھی لیکن اب جو ہے وہ کافی سہولیات ہے بوشتہ کی عوام کے لیے کشائن بات ہے لیکن اب بھی اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بوشتہ کی جو لائنیں ہیں پائپ لائنیں وہ خاصا کمزور ہے آئے دن جو ہے وہ پھٹی ہوتی ہے اور روڑ کی اوپر پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس پر بھی کام کرنا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس پر بھی جلدہ جلد کام ہوگا لیکن بوشتہ کی عوام کے لیے یہ ایک کشائن بات ہے کہ یہ ان کا دیرینہ مسئلہ تھا پانی کا وہ ان طلاب بننے کی وجہ سے خاصا حد تک حل ہو چکا ہے موسیقی موسیقی